اسلام علیکم ناظرین ٹونوز کے ساتھ میں ہوں چودری سلیم پروگرم ہے راز کی بات میرے ساتھ کاشف موجود ہے چند دن پہلے تھانا کھڑیاں کی پولیس اس کے گھر پر جو ہے وہ دھاوہ بولتی ہے اور اسے گرفتار کر لیتی ہے دیر دن گزر جانے کے بعد اس کو جو ہے وہ بائیس ہزار پہ لے کے جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اس مظلوم شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بھائی جنب آپ بتائیں گے سلام علیکم بھائی جنب بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میرے پاس انہوں نے ریٹ کی ہے ریٹ کی جب میں نے ان کو پوچھا بھی مجھے بتاؤ آپ آئے کیسے ہیں کس موضوع پہ میرے گھر پہ آپ نے ریٹ کی ہے انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مارکہ مجھے کہتے ہیں میں نشاہ دے میں نے اپنا کمرہ کھولا میں نے کہا کہا ابھی ادھر دیکھ رو کیا ہے جو اگر یہ ایسا کام ہے تو ادھر ملے گا آپ کو انہوں نے سارا میرا سمان کھلار دیا جب ان کو کوئی چیز نہیں ملے پھر انہوں نے میرا چھت والا پکھا لے کر گئے ہیں اور جا کر مجھے حوال آدم انہوں نے بند کر دیا رات ایک مجھے انہوں نے مجھے بند کیا ڈیڑھ دن مجھے انہوں نے نہ کھانے کے لیے دیا نہ پینے کے لیے کچھ دیا نہ مجھے انہوں نے پوچھا بھی میں نے ان کو پوچھا میں نے پوچھا مجھے بتاؤ مجھے لے کر کس لیے آئے ہو مجھے اس نے یہی بولا وہ بات یاد کر جو تنہیں ہمارا ساتھ کی تھے اب تجھے ہمارا ٹائم آیا ہے اب تجھے ہم بتائیں گے تیار ساتھ ہم کیا کہتے ہیں نائن سی کا تجھے پرچہ دیں گے پھر تجھے پاس چلے گا کس کے ساتھ انہوں نے دشمنی ڈال لی ہے اچھا آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ کو کتنے دن پہلے یہ پولیس لے کر گئی ہے مجھے تین دن پہلے لے کر گئی ہے یہ پولیس کون سا شخص تھا جو آپ کو لے کر گیا ہے کن کے نام ہیں آپ کے پاس ہاں دو ان کے نام ہیں میرے پاس اے اے سی اے صادق اور شوکت ہے یہ شوکت کون ہے یہ شوکت تھانے کا مقبر ہے اچھا آپ کے گھر سے انہوں نے پنکھا اتار ہے چھت والا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں میں نے کہا یہ پنکھا کیوں لے کر جا رہے ہیں انہوں نے پھر مجھے مارا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مارو مت یہ میرا پنکھا لے جاؤ لیکن میرے ساتھ حق کی بات کرو مجھے بتاؤ میرا گناہ کیا ہے اچھا آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کوئی وجہ اناد بھی ہوتی ہے کس کے ساتھ آپ کی وجہ ہے یہ میرے گھر کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہوتا تھا میں نے اس کو روکا بھی لیڈی سے باہر نکلتی ہیں اندر جاتی ہیں لیکن یہ ترلی اچھی بات نہیں ہے تو لہٰذا کہیں اور جا کے کھڑا ادھر ہمارے گھر کے سامنے مت کھڑا ہو اس نے اپنا بدماشی کی ہے ایک دن پھر ہم جھگڑے ہیں اس جھگڑے کے وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ یہ خاربازی نکال لی ہے یہ شوکت کا بیٹا ہے وہ مجھے آپ یہ بات بتاؤ کہ آپ کا ابھی تک کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے پولیس کے اندر جیسے وہ کہہ رہے کہ آپ منشیات کا نائن سی کا پرچہ دے رہے ہیں ابھی تک کوئی آپ کا کوئی ایک پرچہ بھی ہے میرا کوئی کسی قسم کا پرچہ نہیں ہے پندرہ سال ہو گئے مجھے کھڑیاں میں رہتے ہوئے پہلے میں گاؤں کے رہنے والا ہوں رہاشی بھی ادھر کہا ہوں جدی پشتی ادھر کے رہنے والے ویرم گاؤں کے اور پندرہ سال ہو گئے مجھے قرائے پر ادھر میں رہ رہا ہوں میرے سسرال والے بھی ادھر ہیں ہمارا بھی جگڑا ہوا تھا ان کی وجہ سے انہوں نے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے اس مظلوم یہ کاشف نامی بندہ ہے اس کی بات سنی کھڑیاں بستی سابری جو غوث ہے اس کا رہائشی ہے وہاں کا اس کا یہ کہنا ہے کہ شوقت نامی ایک مقبر ہے جو پولیس کا جو تھانا کھڑیاں پولیس کا مقبر ہے وہ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے میں نے ان کو یہ منع کیا ہے کہ میرے گھر کے سامنے آپ نہ کھڑاؤں یہ اس کی رنجش رکھتے ہوئے وہ باعثر ہے اس نے مقامی تھانا کھڑیاں کی اس کے ساتھ ساز باز ہو کر میرے گھر میں ریٹ کیا ہے میرے گھر کی چھت والا پنکھا جو ہے وہ اتار کر لے گئے ابھی بھی وہ تھانے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ کہنا ہے کہ اب مجھے اس طرح دھمکایا جا رہا ہے کہ میں آپ کا نائن سی کا پرچہ دے دوں گا پہلے بھی اس پاداش میں یہ بائیس ہزار پہ جو ہے صادق ایس ای اور جو شوقت مقبر ہے اس کو دے چکا ہے اب دوبارہ اس کو جو ہے وہ ٹارچ کیا جا رہا ہے اس سے مزید اور پوچھتے ہیں کہ یہ ڈی پیو کسور صاحب اور آئی جی پنجاب سے کیا اپیل کرتے ہیں جی آپ بتائیں گے میں ان کے آگے یہ اپیل کرتا ہوں مجھے انصاف دیا جائے اگر میرا کوئی ایسا کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو میں وہ اس کا جرموار ہوں گا لیکن میرا کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے پٹھوں کے مجدوری کرتا ہوں میں یہ جو ٹرالے لوڈ ہوتے ہیں بس یہ مجدوری کرنے ہم کام سے آتے ہیں ہم سو جاتے ہیں سو کر اٹھتے ہیں کھانا کھایا پھر رات کو ہم کام پہ چلے جاتے ہیں اتنا ٹیم ہمارے پاس ہوتا ہے مشکت گرمی میں کام کرتے ہیں لیکن یہ مجھے انصاف دیں بس میری اپیل ہے ان کے اگر روکیسٹ ہے مجھے ان سے خطر ہے اور یہ کوئی بھی میرے آگے ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے دمکائی ہے انہوں نے انہوں نے کہا بھی اگر تم نے ہمارے ساتھ پنگا لیا ہم تجھے ایسا تننیں گے تو یاد کرے گا سارے جندگی آجی ناظرین جیسا کہ آپ نے کاشف کی بات سنی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح مظلوم آدمی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ وہ سرسر زیادتی کی جاری ہے اس کی ڈی پیو قصور تارک عزیز سندو آئی جی پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ وہ اسے انصاف رہم کیا جا جو اس کا بائیس ہزار روپے ہے وہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میری جمع پونجی ہے جو انہوں نے مجھ سے لے لیا اور میرے گھر کا پنکہ چند چیزیں ہوتی ہیں غربہ کے پاس وہ بھی اگر پولیس چھین کر لے جائے گی ان کے محافظ ہی چھین کر لے جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا لہٰذا خدارہ میری ڈی پیو قصور سے یہ اپیل ہے کہ اس شخص کو جو وہ انصاف رہم کیا جائے جو تھانہ کھڑیاں کا ای ایس ای صادق ہے اس کے خلاف فور انکوائری لگا